مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمعہ مسجد حرام مکہ مکرمہ بتاریخ 10 رجب 1443 حجری بمطابق جیارہ فروری دوہزار بائیس اسوی خطیب فضیلت الشیخ علی جناب ڈاکٹر سعود الشریم حفظہ اللہ ترجمہ و آواز ڈاکٹر ظل الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنے نفس کی برائیوں اور برے عمال سے پناہ مانتے ہیں جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاہ وہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بند اور رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا نیزر شاد ربانی ہے اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے نیزر شاد ربانی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد اے لوگو یقیناً اللہ تعالی نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی انہیں خشکی اور طریقی سواریاں دیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنے بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا فرمائی اور ان کے لیے ایسے وسیح حقوق اور واضح فرائض مشروع کیے جو اسلام کے علاوہ کسی اور شریعت میں پوری طرح سے حاصل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ شریعت حکیم و خبیر رب کی طرف سے قرآنی نس کے ذریعے آئی ہے یہ کوئی انسان کے ذریعے وضع کی ہوئی شریعت نہیں ہے جسے جذباتیت لاہق ہو یا جس میں کمال کا فقدان ہو جس نے بھی درست فہم کے ساتھ اس کی حقیقت کا جائزہ لیا اس نے اس بات کا ادراک کیا کہ انسانی اخلاق کو بلند کرنے اور انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے جو بھی نظام بنائے گئے اسلامی شریعت ان تمام پر سبخت کرنے والی اور ان سب کے مابین قائدانہ حیثیت کے حامل ہے ایسا ہو بھی کیسے نہ جبکہ اسلام اللہ کا دین اور اس کا رنگ ہے اور اللہ تعالی سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے حجفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور قیامت تک کی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا متفق علیہ اللہ کے بندوں ان تمام حقوق میں لوگوں کے عام حقوق ہیں جن کے سلسلے میں رسولِ ہدایت و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے تعقید کی ہے یقیناً تمہاری جانے اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و عبرو اور تمام انسان تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خونوں کی حرمت پر سخت سریح تعقید ہے خونوں کی حرمت جانو اور ان سے کم تر دوسری چیزوں کی حرمت کو شامل ہے انسانوں کی حرمت جسموں اور ان کے آزا کو شامل ہے اموال کی حرمت تھورے اور زیادے ہر قسم کے مال کو شامل ہے آپ روحوں کی حرمت زینہ و لوادت اور تحمت لگانے وغیرہ کو شامل ہے تو یہ سب کے سب مکمل طور پر حرام ہیں کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں انہیں پامال کرے اللہ کے بندوں جب معاملہ ایسا ہے تو وہاں ایک مسئیبت ہے جس سے لوگوں کے معاشرے متاثر ہوئے ہیں اور اس کا ضرر ہر طرف پھیل گیا ہے اس پر قابو پانے کے لئے حقوق معاہدوں ضابطوں اور سزاؤں کے ادارے تیزی سے پیش قدمی کرنے لگے ہیں تاکہ اس کے پھیلاؤں کو روک سکیں اور اس کے سرچشموں کو خوش کر سکیں مگر اس کے انگاروں کی لو ابھی تک بجھ نہیں سکی ہے اور اس کی صداے بازگشت مریض نفوس اور بوسیدہ ضمیروں کے کانوں کو پھار رہی ہے یہ انسانی اسمنگلنگ کی مسئیبت ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ انسانی اسمنگلنگ کیا ہے یہ دوسروں کے حقوق پر زیادتی کرنے کا تلاتم خیص سمندر ہے ہمارے اس زمانے میں وہ اس طرح متعارف ہے طاقت کے ذریعے دھمکی دے کر یا طاقت کا استعمال کر کے یا اس کے علاوہ اس طرح کی دوسری شکلوں مثلا جبر اغوا ہیلہ سازی یا دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو بھرتی کرنا ان کا نقل و حمل یا انہیں پناہ دینا یا ان کا استقبال کرنا ہے یا طاقت کا ناجائز استعمال کر کے یا کمزور کی حالت کا ناجائز استعمال کر کے یا مالی رقم یا سہولتیں لے دے کر استحال کے مقصد سے کسی ایسے شخص کی منظوری لینا ہے جس کے تحت کوئی دوسرا شخص ہو اللہ کے بندوں حقیقت یہ ہے کہ انسانی اسمنگلنگ کا معنی خرید و فروخت کے مفہوم سے زیادہ وسی ہے گرچہ انسانی اسمنگلنگ خرید و فروخت کا ایک حصہ ہے پھر انسانی اسمنگلنگ کے بہت سارے نتائج ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو حرام جان کو حلاک کر دے اور ان میں سب سے معمولی معصوموں کا استحصال کرنا ہے خواہ وہ ان کی حتک عزت کر کے ہو یا ان کے ذریعے بھیک منگوا کر یہ نہائیت بری چیز ہے کہ انسانوں کے کندھوں پر چڑھ کر ان کی اقلوں آبروں جانوں اور اموال کی قیمت پر دنیاوی فائدہ حاصل کیا جائے ایک طرف جہاں مطلق تجارت نہائیت معزز پیشہ ہے وہیں انسانی تجارت اس کی سب سے بری شکل ہے مزید برا عوامی معاشروں میں بہرانوں کے حالات میں انسانوں کی اسمنگلنگ سے زیادہ خطرناک اور بدترین کوئی چیز نہیں ہے جبکہ متعلقہ لوگ ایسے حالات میں بہران کو دور کرنے میں مصروف ہوتے ہیں اللہ کے بندوں اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بہرانوں کے بھی ویسے ہی ڈاکو ہوتے ہیں جیسے مال اور گھر کے ڈاکو ہوتے ہیں انسانی اسمنگلنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیاہ معیشت ہے جو بگاڑتی ہے اصلاح نہیں کرتی اور وہ جائز کاموں میں بظاہر مال کے ٹرانزیکشن کے مقابلے میں مجرمانہ ملیڈ نانڈرنگ سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ یہ گھناونا مقصد ہے اس کے ذریعے کمزوروں کی جہالت کا استحصال کر کے ان کے حقوق اور آزادی کو سلب کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کی اسمنگلنگ کرنے والوں کی اسی طرح تابع رہیں جیسے غلام اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے اگر اسمنگلنگ کرنے والے پاکی کے ایک لحظے میں اس بات پر غور کریں کہ جو حرکت وہ کر رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہے تو وہ اس کی طرف اپنا پاؤں نہ بڑھائیں اور نہیں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں ابو مسعود ربادی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو کورے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی بولنے والا جب مجھ سے قریب ہوا تو میں نے دیکھا وہ رسول اللہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ابو مسعود جان لو اس غلام پر تمہیں جتنا اختیار ہے اس سے زیادے اللہ تم پر اختیار رکھتا ہے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرتے تو آگ تمہیں جھلسا دیتی یا آگ تمہیں پکڑ لیتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں جہاں تک اسمنگلنگ کی شکلوں کا معاملہ ہے تو وہ کئی ہیں یہ شکار بننے والے شخص کی کمزوری کو غنیمت جان کر منشیات کی کاشت میں یا مالی خرد برد یا حرام فطری بلیک میلنگ یا جبری بھیک منگوانے میں یا انسانی آزا کی خرید و فروخت میں اس کی اسمنگلنگ کرنا ہے اسمنگلنگ کرنے والوں کو تو اس کے بدلے بری رقم ملتی ہے جبکہ ان کے مقابلے میں شکار بنائے گئے کمزوروں کو نہایت معمولی رقم دی جاتی ہے اور یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ کمزور پرفارمنس کی حالت میں اسمنگلر کی طرف سے انہیں سخت سزا نہ دی جائے اسی طرح کی بات جبرن کام کرانے کے مقصد سے کی جانے والی اسمنگلنگ کے سلسلے میں بھی کہو اس قسم کے شکار بہت سارے لوگ ہیں جیسے بہت ساری سوسائیٹیوں میں آنے والے مزدور جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی قانونی خلاف ورزیوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں نقل مکانی کا مسئلہ بھی جس کے سلسلے میں کمزوروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے بھڑکیلے وعدے ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور انہیں ملک سے نقل مکانی کرنے کر کے وعدہ کیے گئے ملک کا سفر کرنے پر اُبھارتے ہیں اور وہیں سے جان کی بازی لگانے خوف اور انتظار کی صورت شروع ہو جاتی ہے اور یہ صورت حال اس وقت تک واقعی رہتی ہے جب تک کہ وہ مطلوبہ جگہ تک پہنچ نہ جائے اور ایسا شخص اس مگلر کو سرحد پار کرنے کی قیمت بھی ادا کرتا ہے حالانکہ اس کا سرحد اُبھر کرنا سرحد کے مطلوبہ نظام کے مخالف ہوتا ہے پھر جو چیز انسانوں کے جسمانی اس مگلنگ سے کم مجرمانہ نہیں ہے وہ انہیں ہلاکت خیز چیزوں میں دھکیلنے کی اس مگلنگ ہے اور سلامتی سے متعلق اہداف کو بروے کار لانے کے لیے انہیں دھوکے میں ڈالنا ہے گرچہ وہ حقیقت میں مالی فائدہ کے طور پر نہ ہو لیکن سلامتی کے لیے اور فکری و سماجی طور پر جرم کے اعتبار سے اس کے خطرناک نتائج حرام مالی کمائی کے ضرر سے بلا شبہ زیادے پھر یہ کہ اسلام نے گرچہ سراحت کے ساتھ انسانی اس مگلنگ کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن اس نے سراحت کے ساتھ ایسے بہت سارے عامال کو ذکر کیا ہے جن سے مل کر یہ جرم بنتا ہے اور جو شریعت کے مقاسد سے آگاہ ہوگا وہ اسے انسانی اس مگلنگ کے خلاف پائے گا گرچہ اس نے ایسے گرچہ اس نے اسے اس کا نام لے کر ذکر نہیں کیا ہے اور ان میں برسری برسبیلِ مثال برسبیلِ حسن نہیں کمانے کے لیے خواتین کا استحصال کرنے سے منع کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدگاری پر مجبور نہ کرو ابن کسیر نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے دورِ جاہلیت میں جب کسی کے پاس لونڈی ہوتی تھی تو وہ اسے زنا کرنے کے لیے بھیجتے تھے اور وہ اس پر ٹیکس لگاتے تھے جو وہ اس سے ہر مرتبہ لیتے تھے جب اسلام آیا تو اسلام نے اس سے منع کیا اللہ کے بندو انہی میں سے یہ ہے کہ مقروض شخص جب مشکل کی حالت میں ہو تو طاقت کے ذریعے اس کے استحصال کو حرام قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک محلت دینی چاہیے اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اہلِ جاہلیت کی یہ عادت تھی کہ ان میں سے کسی کے مقروض کے قرض ادا کرنے کا وقت جب آ جاتا تو وہ اس سے کہتا یا تو قرض ادا کرو یا سود دو اللہ کے بندو انہی میں سے غلام کے سلسلے میں اسلام کا حد درجہ احتمام ہے اس لیے کہ اسلام نے غلام بنانے کے وسائل کو وسیع پیمانے پر بند کیا اور غلاموں کے آزاد کرنے کے راستوں کو کشادہ کیا اور اس پر عظیم عجر رکھا بلکہ غلام آزاد کرنے کو باز کا بائر کے لیے اولین درجہ کا کفارہ قرار دیا اور ان میں سر فرست معصوم نفس کا قتل ہے اور اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہوگا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپس کے مان ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے ہو خرید و فروغ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہائیت مہربان ہے ہمیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں برکت احتا فرمائے اور ذکر حکیم میں برکت احتا فرمائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کی لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم لوگ بھی اسی سے مغفرت طلب کرو وہ ذات نہائیت معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی اور نہائیت مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو اکیلہ و تنہا ہے اور درود و سلام نازل ہو اس پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ عمومی طور پر حکومتوں حقوق انسانی کی تنظیموں جماعتوں اور افراد پر واجب ہے کہ وہ انسانی اسمنگلنگ کی تجارت کرنے والوں پر گھیرہ تنگ کریں اور انہیں قید کریں ان کے راستوں کا پتہ لگائیں مکمل طور پر ان کی گھات میں لگے رہیں اس لیے کہ وہ ہی کمزوروں کے کندھوں پر چرھنے والے ہیں وہ انہیں جلا کر روشنی لینے والے ہیں انہیں فقیر کر کے مالدار ہونے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے یا ان کے جرائم پر خاموش رہنے سے متنبہ رہیں اس لیے کہ ایسا کرنا گناہ و زیادتی اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے پر تعاون کرنا ہے اگر کسی چیز کا تذکرہ کسی دوسری چیز کے تذکرہ کا سبب بنتا ہے تو یہاں اس بات کا تذکرہ مناسب لگتا ہے کہ بلادِ حرمینِ شریفین مملکتِ سعودِ عرب اللہ اس کی حفاظت فرمائے ایک مربوط و جامع نظام کے تحت تمام شکلوں کی انسانی اسمنگلنگ کو ممنوع قرار دیتا ہے ایسا وہ انسادِ ایسا وہ انسدادِ اسمنگلنگ قانون کے ذریعے اور ان معاہدوں میں شریک ہو کر کرتا ہے جن کا تعلق اس گھناؤنِ جرم کی روک تھام سے ہے اس سلسلے میں معروف عالمی درجہ بندی میں بھی اسے قابلِ ذکر پیشرفت حاصل ہوئی ہے اور اس کا یہ موقف اس کے پچھلے موقف کا ہی امتداد ہے جو اس کی اسلامی شناخ اور اس کے مسلمانوں کے قبلہ ہونے کو مضبوط کرتا ہے غیر متفقہ تشخص اور جنسی میلانات کی اسطلاحوں کے تعلق سے بعض معاہدے سے اس کے تحفظات بھی ہم سے بعید نہیں ہیں جو مصطلحات اس کے دینِ اسلامی اور اس کی شریعت کے اصولوں سے معارض ہیں اور یہ سب تین سو سال قبل تاسیس کے وقت سے ہی اس کی اسلامی وابستگی کا سمرہ ہے اس لیے کہ وہ اس منحجِ وسط سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پروان چڑھا جو غلو و سنگدلی اور انحراف و انتہا پسندی کے مابین معتدل اور پسندیدہ ہے تو اللہ تعالی نے اس کے ذریعے بکھرے ہوئے کو جمع کیا اعتقاد و معرفت کے چراغوں کو روشن کیا جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کو مٹایا جھگروں اور سادشوں کا مکمل خاتبہ کیا چنانچہ راستے پرامن ہو گئے ملک متحد ہو گیا تو یہ ہم آہنگ تانے بانے والا متحد ملک بن گیا اس میں حکومت کا نظام یہ بتاتا ہے کہ اس کا قانون اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سمنت سے آخذ کیا گیا ہے اور وہی دونوں ملک کے تمام نظاموں پر حاکم ہیں اللہ کے فضل سے اسے حرمین شریفین کی خدمت اور ان دونوں کی تعمیر ان دونوں کا خیال رکھنے اور ان دونوں کی زیارت کرنے والوں کے راستوں کو آسان بنانے کے عزاز سے نوازا گیا ہے اور یہ ملک اسے اپنا فرض عین سمجھتا ہے روشن دین اسلامی سے اس کی وابستگی سے اسے ایسا کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اسے نہایت اہم شرف حاصل ہوتا ہے اللہ کے بندوں اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اس لیے کہ سب سے معزم تمغہ جس سے اس کے سربراہان کی تاج پوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں خادم حرمین شریفین کا لغب دیا جاتا ہے یہ ملک اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے جو اس سے مسافہ کرنا چاہتا ہے اور اس سے غافل بھی نہیں رہتا ہے جو اس کے خلاف سازش کرنا یا اس کے گھات میں لگے رہنا چاہتا ہے اس کے تینوں عدوار حکومت میں اس کے تمام سربراہان اسی نحج پر چلے اور وہ اپنے ملک سے چالے چلنے والوں کی چالوں گھات میں لگنے والوں کے مکر اور حاسدین کے حضرت کو روکتے رہے ہیں تو اللہ الحمدللہ یہ ملک زمین کے مشرق و مغرب میں اسلامی ممالک کے ساتھ چال چل کر ہنگامہ برپا کرنے اور الجھن میں ڈالنے والوں کے ذریعے پھیلائی جانے والی تباہ کنانار کی اور قتل و غارتگری کے انجام سے محفوظ ہے اور انام کرنے والے اللہ کے فضل سے ان تمام کے سامنے ثابت قدم ہے اس کے سربراہان میں سے کوئی سربراہ جب گزر جاتے ہیں تو ان کے بعد ایسے سربراہ آتے ہیں جو اس کی امور کی دیکھ بال کرتے ہیں اور اس کے حوضوں کی حفاظت کرتے ہیں تو حقیقی معنی میں یہ شاعر کے ان اشار کے مصداق ہیں جب ان میں سے کوئی سردار گزر جاتا ہے تو دوسرا اس سردار کھڑا ہو جاتا ہے معزز لوگوں کی طرح وہ اچھی باتیں کہنے والے اور نہائیت اہم کارنامہ انجام دینے والے ہوتے ہیں اس کے دشمنوں میں اس کے ایام مشہور ہیں اس کی ایسی چمک ہے جو معروف و مشہور ہے اللہ تعالی اس ملک کو چال چلنے والوں کی چالوں اور مکر کرنے والوں کے مکر سے محفوظ رکھے اور اس پر اور مسلمانوں کے تمام ممالک پر امن و امان کی نعمت کو قائم و دامن رکھے یقیناً وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دعاوں کا قبول کرنے والا ہے یہ رہی باتیں اور درود و سلام بھیجو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر درود و سلام بھیجنے کا اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے اور درود و سلام نازل ہو تمام صحابہ اکرام پر اور خلفہ راشدین پر اور ان کے ان تمام پر جو حق کے ساتھ ان کی اتباہ کریں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ شرک اور مشرکوں کو زلیل و خار فرما اے اللہ غم زدہ کے غموں کو دور فرما اے اللہ مقروضوں سے قرض کو دور فرما اپنی رحمت سے اے ارحم الرحمین اے اللہ ہمارے اماموں کو اور ہمارے سربراہان مملکت کو ہر طرح کے خیر کی توفیق اطا فرما اے اللہ انہیں ایسے اقوال و عامال کی توفیق اطا فرما جس میں ہر طرح کا خیر ہے اے اللہ سربراہ مملکت کو اور ان کے ولی احد کو ان تمام چیزوں کی توفیق اطا فرما جس میں ہر طرح کا خیر ہے اور بندوں کا اور انسانیت کا خیر ہے اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما ہمیں ناؤمیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما ہمیں ناؤمیدوں میں سے نہ بنا اے اللہ تُو ہمیں ہر طرح کے شرط سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اللہ کے بندو اللہ عزوجل کا ذکر کرو وہ بھی تیرا ذکر کرے گا تجھے یاد رکھے گا اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے